دیکھنے والوں سننے والوں کو کا ایک بار پھر خیر مقدم رمضان سہر ٹرانسمیشن اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا پہلا سیگمنٹ جس میں ہم روحانی مسائل دینوی دین سے مطالق گفتگو اور وظائف سے مسائل کے حل کو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے درمیان انتہائی مقرب اور انتہائی قابل اور سکولر اگر کہوں تو بیجا نہ ہوگا دینی سکولر کہوں اور دنیاوی علم پر بھی ماشاءاللہ بڑی مضبوط گرفت آپ کی ہے علامہ فیصل بیک عزیزی صاحب موجود ہیں میں ان کی طرف چلتا ہوں اور آج کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں جو ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی ہیں اور کچھ ہمارے وہ سوالات جو کہ ہماری عام و فہم میں ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ ان کے مسائل کو ہم جانے کہ اس موقع پر ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے ان سوالات میں سے کچھ سوالات ایک یا دو سوالات انشاءاللہ شروع میں علامہ صاحب سے کروں گا اس دوران آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سکرین کے اوپر ایک نمبر جو ہے وہ نمائع ہوگا اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں لائیو اور لائیو کال کر کے کوئی بھی روحانی مسئلہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس مسئلے کے لیے ایک سوال یہاں پر آپ کیجئے ہمارے علامہ صاحب اس سوال کو سنیں گے انشاءاللہ اور دین اسلام اور طب نبوی کی روشنی میں آپ کو وظائف بھی بتائیں گے اور اس کا حل بھی بتائیں گے علامہ صاحب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ تعلیم سے متعلق ایک سوال ہے اور آپ ماشاءاللہ علمی اور دینی شخصیت ہیں عدبی شخصیت ہیں بہت ماشاءاللہ آپ کی تعلیم ہے بہت آپ کا گہرہ متعلق آئے ماں باپ بچے کی تعلیم کے معاملے میں کنفیوز اس وقت ہو جاتے ہیں تھوڑا سا جب گھر کے دو افراد کہتے ہیں کہ اس بچے کو ہفز کروا دیں ٹھیک ہے اور دو افراد جو کہتے ہیں نئی جی اس کو سکول میں ہی پڑھنے دیا جائے پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ اس بچے کو کسی ایسے ادارے میں داخل کروا دیتے ہیں جہاں پر کہ دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے اور دینوی تعلیم بھی ہوتی ہے کچھ پیریڈز وہ ان کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں کچھ پیریڈز جو ہے اسے حفظ کروایا جاتا ہے آپ اسلام کی روشنی میں دین کی روشنی میں کیا آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی تجویز دیں گے کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے بچے کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک فیصلہ تمام بچوں کے لیے ہو ٹھیک ہے والدین کو سب سے پہلے اپنے بچے کا مزاج دیکھنا چاہیے اس کا مزاج کس طرف مائل ہے ناظرین آپ نے سوال سنا کہ وہ سوال ہماری اس دور کی اشد ضرورت ہے اشد ضرورت ہے ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور دوبارہ وہی سوال کا جواب جو میں نے یہاں پر کیا ہے کلام کے لیے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا سیدہ ہما راحت قازمی کو کہ وہ نظرانہ عقیدت پیش کر کے ہماری اس محفل کو موتر بنائیں اس دوران ہم یہ نات سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو سوال ہماری ضرورت بھی ہے معاشری کی بھی ضرورت ہے اس کا انشاءاللہ سیر حاصل جواب ہم حاصل کریں گے ہما راحت قادری نظرانہ عقیدت پیش کریں گے سلی اللہ نبی اللہ سلی اللہ محمد سلی اللہ شفی اللہ سلی اللہ محمد مصطفی نے تبسم جو فرما دیا چند گہنا گیا مہر شر ماں گیا مصطفیٰ نے تبسم جو فرما دیا چاند گہنا گیا مہرش مان گیا ان کی انگلی جو سوئے فلک اٹھ گئی چاند قدموں میں ہونے نسارا گیا چاند قدموں میں ہونے نسارا گیا دن نکلنے راگا رات ڈھلنے لگی دل کی حالت بھی کچھ کچھ سنبھلنے لگی دل کی حالت بھی کچھ کچھ سنبھلنے لگی بہر سجدہ جبی خود مچلنے لگی کملی والے کا شاید دیارہ گیا مصطفیٰ نے خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور وہ سوال جو میں یہاں پر ناظرین کی طرف سے پیش کیا تھا کہ حفظ کے معاملے میں اور دنیاوی تعلیم کے معاملے میں کیا درمیان میں ربط رکھا جائے اور تاکہ بچے کی دنیاوی تعلیم بھی اس پر بھی افیکٹ نہ آئے اور دین کی تعلیم جو دلوانا چاہ رہے ہیں اپنے بچے کو علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے لیے ایک فارمولا نہیں ہے جو تمام بچوں پر اپلائی ہو سکے بلکہ انڈیویجولی دیکھا جائے گا کہ جس بچے کے متعلق آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اس بچے کا اپنا ویلنگ ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اگر بچہ خود اس میں تیار نہ ہو تو آپ جبر کے ذریعے آپ اس کو صحیح حسن کے ساتھ نہیں کرتے لہٰذا پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے بچے کا مزاج کیسا ہے اگر وہ مزاج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی طرف زیادہ مائل ہے تو پھر اس کو حفظ اور ساتھ میں یہ اسکول کی تعلیم دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی طرف اس کی طبیعت ہے لیکن وہ اسکول کی طرف زیادہ مائل ہے اور زیادہ رجحان اس کا یہاں ہے پھر اس کو اسی طرف لے کر جائیں سب سے بہتر ہے اپنے بیٹے کو بٹھائیں اپنے بچے سے مشورہ کریں جب بچے سے مشورہ ایک باپ کرتا ہے تو وہ بچہ اس کا اعتماد بہت زیادہ آسمانوں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بچہ اپنے اندر کے احساس وہ بیان کرتا ہے جو بچے کی اپنی کیفیت ہو اس سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کیا جائے کہ اسے اسکول کی طرف لائے جائے یا حفظ کی طرف بہر حال ماں باپ کسی مرحلے میں بھی تربیت کے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتے چاہے وہ اسکول کی طرف جائے یا وہ حفظ قرآن کی طرف جائے دونوں صورتوں میں انہیں اگر وہ حفظ قرآن کی طرف جاتا ہے تب بھی اسکول کی تعلیم اس کے لیے برقرار رکھنی پڑے گی اسکول کی جانب جاتا ہے حفظ نہ صحیح لیکن دینی تعلیم اس کے لیے کسی نہ کسی طور اس کا شخصیت کا حصہ بنا کر رکھنی ہوں آجا عموماً یہ دیکھا جاتا ہے جو بچے حفظ کی فضیلت قبول کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی دنیاوی تعلیم اس حفظ کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ دو رائے نہیں ہیں اس اعتبار سے وہ نہیں حاصل کر پاتے تو کیا کوئی ہے اسلام میں کوئی لچا کے سوالے سے اس میں جو بچے ویلنگ ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں حفظ بھی کروں اور اسکول کی تعلیم بھی کنٹینیو کروں اس میں ایک مدد انہیں یہ ملتی ہے کہ جو بچے قرآن پاک حفظ کرتا ہے اس کے حافظے کی صلاحیت وہ تو بہت آؤٹسٹینڈنگ ہو جاتی ہے وہ عام بچوں کی نسبت اس میں کہیں زیادہ یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دماغ میں چیزوں کو محفوظ کرنے لگ جاتا ہے اس میں کام آتی ہے تو ہم حفظ قرآن سے حافظے کی ایک مشک وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس مشک سے استفادہ پھر ہم اپنی اسکول کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم اس میں کریں اچھا یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ حفظ کروانا ہی ہے کوئی اللہ کیا اس کی کوئی پکار یا کوئی ایسا تو نہیں ہے سلسلہ حفظ کرنا کروانا یہ فرائض میں سے نہیں ہے معاشرے میں کچھ بچے اگر ہر دور میں ایسے رہیں جو قرآن پاک حفظ کریں تو یہ لازمی ہے لیکن ہر بچے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ حافظ ہو قرآن کو یاد رکھنا فضیلت کی بات ہے لیکن مقصد قرآن اسے یاد رکھنا نہیں ہے اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے ملکل ملکل تو زیادہ اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں بہت اچھا ناظرین ہمیں جواب ملا کہ بچوں کو حفظ کروانا جائرِ ماں باپ کا شوق ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی منزل ان کی آسان ہو ان کی اولاد کی اچھی اور دین اور دنیا دونوں سیکھے لیکن جبر نہ کیا جائے بچے پر بچے کا سب سے پہلے اسیسمنٹ کی جائے کہ کیا وہ اس لائق ہے کیا وہ ویلنگ ہے کہ دنیاوی تعلیم اور دینوی تعلیم یعنی کہ حفظ کو وہ کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لیے والدین کو چاہیے کہ ایسا فیصلہ کرتے وقت مدارس کے اندر یا سکولوں میں تھوڑا سا ان کا بھی آؤٹکم لے لیا جائے علامہ صاحب ایک اور بچوں کے حوالے سے سوال میرے پاس آیا ہے کہ بچے جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے ٹھیک ہے انہیں بھوک نہیں لگتی ٹھیک ہے ناشتہ نہیں کرتے کبھی دوپہر کا کھانا کھلاری ہے اچھا وہ دوسری چیز کھالیں گے سیلنٹی کھالیں گے چپس کھالیں گے کوئی وظیفہ ہماری بہنوں کو بتائیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو جو بھوک ہے ان کی وہ کھل جائے اصل میں ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ خوب کھائے خوب پیئے اور گبلو بچہ ہوتی ہے ہر ماں یہ چاہتی ہے لیکن بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے ان کی ظاہر ہے کہ ہر عمر کے تقاضے جدہ ہوتے ہیں ان کی فیزیک پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی بچوں جو بچپن ہے وہ تو نادانی کا دور ہوتا ہے اس میں انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ چیزوں کو ڈسپلینڈ میں کیسے لائے جائے چیزوں کو آرڈر میں کیسے لائے جائے ہاں اگر کسی بچے کے ساتھ واقعی یہ مسئلہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں وہ کمزور رہ گیا ہے تو پھر اس کے لئے سورت الفاتحہ اس کا نام سورت الشفا بھی ہے اس کو سورت الحمد بھی کہتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ سورت الفاتحہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے اللہ اکبر اور ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کے سامپ نے ڈس لیا تھا اور ایک دوسرے صحابی نے ان کے دم کیا تو وہ صحیح ہو گیا تو آقا دوجہا نے پوچھا کہ تم نے کیا دم کیا تھا انہوں نے کا سورت الفاتحہ تو رسول اکرم نے تصدیق فرمائے کہ تم نے بالکل صحیح دم کی اللہ اکبر اللہ یعنی کہ سورت الفاتحہ کی اتنی فضیلت ہے ہر مرض اس کا نام سورت الشفا بھی ہے سورت الشفا اس کو سورت الشفا اس لئے کہتے ہیں کہ ہر مرض کے لئے یہ شفا ہے کس قدر تعداد میں پڑھی جائے اس کی تعداد موین نہیں ہے تاک تعداد وہ زیادہ مناسب ہوتی ہیں ایک تین پانچ سات نو اس کو تاک تعداد میں جس نیت سے پڑھا جائے گا اس نیت سے اس کا سمر حاصل ہوگا جب اس کو شفا کی نیت سے پڑھیں گے تو بیماری میں شفا ملے گی اور اسی سورت فاتحہ کے اور دیگر کئی کاموں میں بھی یہ معاوین ہیں تو اگر اس حوالے سے پڑھیں گے تو اس میں مدد نہیں ہے اچھا اللہمہ صاحب بچے جو ہے وہ چھوٹے بچے خاص طور پر بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں یہ ایک سوال ہمارے پاس پھر ناظرین کی طرف شاہر ہے اور روتے بہت ایسی صورت میں ماہوں کا جو ہے وہ کام ڈسٹرپ ہوتا ہے سہری بنا رہی ہیں تو سہری ڈسٹرپ ہو رہی ہے افتاری کے وقت میں بچے روتے رہتے ہیں مستقبل بلا وجہ میں روتے رہتے ہیں وجہ کیا ہے اور اس کا کوئی وظیفہ بتائیے گا اس کا بچوں کے لیے اگر بچہ جس وقت سو رہا ہو اس کے اوپر اگر ایک سو سترہ مرتبہ یا محمودو یا محمودو یا محمودو محمود کہتے ہیں اچھی خسلتوں والا اچھی خسلتوں والا یعنی ایسی آدات والا جس کی آدات کو سوٹ پسند کرتے ہیں اور جس کی آدات کو دیکھ کر ہر آدمی تعریف کرتا ہو ایسی آداتوں والا اس کو کہتا ہے محمود تو اگر یا محمودو ایک سو سترہ مرتبہ پڑھ کر کسی بچے پر جب وہ سو رہا ہو اس پر دم کر دیا جائے تو اس سے اس کے اندر زد غصہ ہٹ دھرمی سبحان اللہ وہ سب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ماں کو چاہیے کہ وہ اس میں زیادہ دیڑ بھی نہیں لگتی ایک سو سترہ مرتبہ یا محمودو اور اس کے بعد اس بچے پر دم کرتے ہیں ناظرین میری بہنوں یہ آپ نے بڑا بڑا ہی شاندار اور بہت ہی آسان مجرب وظیفہ ہمیں پتہ چلا کہ یا محمودو ایک سو سترہ مرتبہ کسی وقت بھی جس وقت بچہ جو ہے وہ میند کی آغوش میں ہو پڑھ کر کے اس کے سرحانے کھڑے ہو کر کے دم کر دیا جائے اور ڈیلی کی بنیاد دوپیار ایسا کیا جائے تو بچے میں سے چرچڑا پن اس میں سے زدی پن اور یہ جو دیگر جو دیگر جو مسائل ہیں اس سے نجات مل جائے گی اور اس بچے کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی آپ کو بھی اپنے کام کرنے میں آسانی ہوگی میں علامہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا پھر ہمیں تیمتی وقت انایت کر کے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت بنا دیا اور میری خواہش ہے کہ علامہ صاحب آپ کے جو سوالات ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ اس قدر خوبصورت اور اس قدر ایکسپٹنگ دیتے ہیں کہ وہ ہماری ہماری جو قوم ہے ہماری جو بہنیں ہیں خاص طور پر ان کو بہت پسند آتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے مسائل کے جوابات دیجئے بہت شکریہ علامہ صاحب اپنے اپنے قیمتیں وقت دیا اور انشاءاللہ پھر ہم آپ سے بزارش کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اور چندی لمحوں میں حاضر ہوتے ہیں شامدید ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ناظرین آج کی ٹرانسمیشن کا دوسرا حصہ یعنی دوسرا سیگمنٹ کہ جس میں ہم موزز مہمانان ان مہمانان سے گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلز میں جن فیلز سے وہ وابست آئے ان میں کچھ کارہائے نمائیں انجام دیے ہوتے ہیں آج ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس محفل کو زینت بخش رہے ہیں پاکستان کی ریڈیو انڈسٹری سے تعلق ہماری دو نمائیں شخصیات جنہوں نے ریڈیو کی فیلز میں بڑی خدمات انجام دی ہیں میری مراد ہے ارشاد شہزاد صاحب جو کہ یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم وعلیکم بہت شکریہ آپ کی آمد ان کے ساتھ ہی موجود ہیں راجہ احسن خان آپ کا بھی تعلق ریڈیو انڈسٹری سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو سب سے پہلے میں ارشاد شہزاد صاحب کی طرف آؤں گا ریڈیو کے حوالے سے ارشاد صاحب ہم نے سنا اور ہم نے خبریں بھی دیکھی ہیں اکثر آج سوشل میڈیا کا دور ہے کہ پاکستان کی تخلیق ہو جاتی ہے پاکستان کا جھنڈا جو ہے سرزمین پاکستان کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ پاکستان بن گیا ہے یہ وقت ہو رہا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے ریڈیو سے اور وہ ریڈیو جو ہند کا ریڈیو ہوا کرتا تھا وہ تبدیل ہو جاتا ہے ریڈیو پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ وہ ریڈیو جس نے امت کو نویت سنائی اس تخلیق کی جو تخلیق مسلمان ہو کر کے اور پھر انہیں آخرت کے راستے پر لے کر کے جاتی ہے ہم نے آج اس تخلیق کار کو فرموش کر دیا کیا وجہ ہے کہ آج ریڈیو سے ہماری دوری ہو گئی حالانکہ ریڈیو تو ہمارا محسن ہے کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق پاکستان کی خبر سنائی تھی آپ نے برکل درست کہا لیکن ہماری دوری بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے کم ہوئی ہے چھیک ہے نا البتہ ریڈیو کو جو ڈیجیٹلائز دور کے زمانے سے چینج ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے چینج نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا جس طرح ہم نے موڈیفکیشنز دیکھیں ٹیلیویزن کی ہم نے موڈیفکیشنز دیکھیں اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریڈیو پاکستان پر جب یہ نویت سنائی گئی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور پاکستان وجود میں آ چکا ہے تو اس وقت سے لے کے آج تک ریڈیو سننے والے جو لوگ ہیں وہ آج بھی ریڈیو سنتے ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں اور بڑے سارے لوگ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیو کی لسنرشپ کم ہو گئی ہے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے جو لوگ ریڈیو کرتے ہیں وہ اس بات سے بہخوبی واقف ہیں کہ ریڈیو ابھی بھی اپنی آب اتاب سے چمک رہا ہے چمک رہا لیکن ہمارے ہاں پاس جو وقت کی قلت ہے نا ہم فضول بیٹھ کے ٹائمز آیا کر لیتے ہیں چائے کے گوگروں پہ بیٹھ کے ٹائمز آیا کر لیتے ہیں لیکن پہلے جو چیزیں تھیں لوگ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے ادوار میں لوگ گلی کے کونوں میں بیٹھ کر ریڈیو سنا کرتے تھے بی بی سی کی اور ابھی بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ ریڈیو کو بالکل اسی آب اتاب کے ساتھ اسی شوق کو زوق کے ساتھ سنتے ہیں اور چونکہ میں جس سیگمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر جو پاکستان فلمی میوزک تھا پرانا وہ آج بھی اتنا ہی مقبول عام ہے کہ جتنا اس وقت لوگوں کے کاموں میں سہار گھولا کرتا تھا اور آج بھی لوگ سننا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں البتہ چونکہ دور کمرشلائز ہوتا جا رہا ہے تو کانٹنٹ وہی دکھایا جا رہا ہے جو کمرشل لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کانٹیک دکھایا جائے لیکن اگر ہم بات کریں جو ریل کانٹیک تھا یا جو ریل کام تھا ہمارا یعنی کہ فلم انڈسٹری کے اگر ہم بات کریں کیونکہ میں جس پرگرام سے تعلق رکھتا ہوں وہاں میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ سنگرز کو مدو کیا جو نئے سنگرز تھے اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کو بتانا پڑے کہ ان کو ہماری جو لیجنڈ سنگرز تھے ان کے نام تک نہیں بتا البتہ پروسی ملک کے جو لیجنڈ سنگرز تھے ان کے نام نو ڈاؤٹ اس میں کہ میوزک کی کوئی حد نہیں ہے کوئی سرحدیں نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کو فرموش کر دیں اور دوسرے لوگوں کو یاد رکھیں یہ تو علمیہ ہے بلکل بہت بڑا علمیہ ہیں اور میں ایسے انگینت نام اور پھر بھی بات کہہ رہے تھے کہ انگینت نام ایسے بتاؤں گا جو آج کی انڈسٹری سے جو تعلق رکھنے والے ہیں یعنی کی میوزک انڈسٹری سے جو نئے لوگ نئے بچے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو ان ناموں کے بارے میں قطعن علم نہیں ہے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ احسن خان صاحب جن کا کے ریڈیو انڈسٹری سے تعلق ہے اور میں اب ان کی طرف شلتا ہوں ناظرین کیا آج بھی ریڈیو کی افادیت موجود ہے کیا آج بھی لوگ اپنی اس ماضی کی عظیم شاندار روایت کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اس تابندہ روایت کو زندہ رکھنے کے امین ہیں علم بردار ہیں سوال ہے راجہ صاحب سے راجہ صاحب آپ شعبہ ریڈیو سے تعلق رکھتے ہیں بتائیے کہ آج بھی کیا ریڈیو کی افادیت ایگزسٹ کرتی ہے کیا اس کی ضرورت ہے آج بھی یا ریڈیو کو کلوس کر دیا جائے کیا کہتے ہیں آپ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی اس ٹرانسمیشن میں مدعو کیا اس ہیلین آنر فرمی اور آپ کے سوال کی طرف میں لوٹتا چلوں تو میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا کہ یا راجہ صاحب ایک بات بتائیں کہ آج کل ریڈیو کون سنتا ہے آپسلیٹ ہو چکے بلکل سوشل میڈیا کا دور ہے ٹی وی چل رہے ایل سی ڈی چل رہے آپ کو ریڈیو سننے کی کیا ضرورت ہے تو میں نے ان سے حرص کیا کہ حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ حرص کروں میں نے کہا حضرت آج بھی ہر پڑھا لکھا شخص بزنسمن تالبیل پیچر بیوروکریٹ یہ ایون ہمارا وہ سولجر جو سرعت پہ کھڑا ہو کے بندوق لے اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے ریڈیو ہی سنتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ ٹی وی کھولے گا نیوز پیپر کھولے گا کہنا میں رسالہ پڑے گا اگر ایک بندہ ریڈیو نہیں ہوتا فار ایگزیمبل تو ہمارا جو سرعت پہ کھڑا ہوا صفائی ہے اس کو کس طرح سے پتہ چلتا کہ ملک میں کیا چل رہا ہے کیا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ نیوز چینل کھولے کیا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ڈراما دیکھے انٹرٹین ہو نہیں لیکن ریڈیو سن سکتا ہے ریڈیو سن سکتا ہے تو ریڈیو کے حفاظت آج بھی زندہ ہے لیکن تھوڑا سا میں اس بات سے اگری کروں گا کہ تھوڑا سا اپسلیٹ ہو گیا ہے لیکن اس کو میں پس منظر پہ جانا پڑے گا سر میں مثال دیتا ہوں کہ پہلے جب فون آئے نئے نئے کی پیٹ فون تھے آہستہ آہستہ جدت آئی انڈروائیڈ ہو گئے اور جدت آئی آئی او ایس ہو گئے ٹھیک ہے پہلے ٹی وی ہوتے تھے گھروں میں بڑے بڑے ہوتے تھے جی لوگ بیٹھتے تھے اب ایلیڈیز ہیں انہوں نے جگہ لے لی ان کی کیونکہ ٹی وی اسپیشیاس ہیں بہت جگہ گھیڑتا اتنا خوبصورت نہیں ہے اب ٹی وی بھی ایک طریقے سے اپسلیٹ ہو رہا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں رات میں نو بجیٹ ہو رہا ہے مجھے ٹیلیویجن باکس والا ٹیلیویجن ہوتا تھا وہ تو تقریبا نہیں اپسلیٹ ہو گیا ہے exactly you're getting my point تو اب ٹی وی بھی ایک طریقے سے اپسلیٹ ہوتا جا رہا ہے ہمیں جو نیوز رات میں نو بجی کے بولیٹن میں سننے کو ملتی ہے پہلے ہی ٹیویٹر پہ پتا چلتا ہے کیا ٹرینٹ چل رہا ہے تو اپسلیشن تو ہے لیکن جو لوگ جو عوام جو آرڈینس ریڈیو کی تھی اس ٹائم سے اب میں آپ کے آگے ایک سوال رکھوں گا کہ جس پلیٹ فارم سے ہمیں پاکستان بننے کی نویت سنائی گئی کہ مبارک جی پاکستان بجگوز میں آگیا ہے موجود میں آ چکا ہے ٹویٹر تھا اور یہ ریڈیو پاکستان اور یہ ٹاک تھا بلکل کیا تھا وہ ریڈیو تھا ریڈیو تھا تو کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ ہم نے ریڈیو کوئی سائٹ پہ کر دیا ہے بلکل بدقسمتی ہے بلکل ہماری بدقسمتی ہے وہ ہمارا محسن ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں فوائد کی طرف آتا چلوں اب اس سے آپ کے لسننگ اس کیس بہت امپروو ہوتی ہیں بلکل اور دوسرا ہے کہ ٹی وی اور فون اسپیشلی فون فون کی میں بات کروں گا آپ میری بات سے شاید ایگری کریں گے کہ ایسا آلہ ہے یہ کہ اس نے قریب کے لوگوں کو ہم سے دور کر دیا ہے اور دور کے لوگ ہیں ایک بریج کا کام سارا انجام دیتا ہے بلکل ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ برابر میں ہمارے والد صاحب کا دن کیسا گزرا ہے والدہ کی طبیعت کیسی نہیں لیکن یہ پتا ہوتا ہے کہ دوبائی میں دوست اس کی نوکری کیسی چل رہی ہے اسٹیٹس آیا تھا نا اس کا بھی تو قریب کے لوگ دور ہو گئے دور کے لوگ اور زیادہ ہم سے قریب ہو گئے یہ ایک ہے بیریج اور بدقسمتی ہے ناظرین ریڈیو سے دوری ہماری بدقسمتی ہے اس وقت موجود ہیں آر جے راجہ صاحب راجہ احسن خان صاحب جو کے ریڈیو پر جن کو کیا آپ سنتے بھی رہتے ہیں ان کی صداکاری بھی سنتے رہتے ہیں خوبصورت انداز میں آپ کو مستفید کرتے رہتے ہیں حالات حاضرہ کی خبریں بھی دیتے ہیں انٹرٹینمنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہیں میں چلتا ہوں ہمارے پہلے جو ہمارے گیس جن سے میں نے پہلے سوال کیا تھا ارشاد شہزاد صاحب کی طرف ارشاد صاحب آپ ریڈیو سے وابستہ ہیں اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ فلمی جو گانے تھے یا جو سنگرز تھے ان کی جو ہے آپ آبیاری بھی کرتے ہیں ان کو آپ جائے پروموڈ بھی کرتے ہیں تو آپ نے بزاتے خود اپنے اندر کیا تبدیلی کیا فائدہ محسوس کیا یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں اس سوال کا جواب آپ سے چند لمحوں بعد ایک بریک سے واپس آنے کے بعد ہم آپ سے لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں نہیں جائیے گا اور یہ ضرور جانیے گا کہ ریڈیو سے ارشاد صاحب کی زندگی میں یا ان لوگوں کی زندگی میں جو ریڈیو سے وابستہ ہیں کیا بینیفٹ کیا فائدہ حاصل ہوئے ہیں ارشاد صاحب سے ارشاد صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افادیت آپ ریڈیو کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آئی دیکھیں کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے اور جب آپ کو آپ کے شوق کے پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے ریڈیو چونکہ میرا شوق بھی ہے اور جنون بھی ہے تو اس لیے اور زیادہ مزہ آتا ہے اچھا جو لوگ ریڈیو کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ ریڈیو کرنے میں مزہ کتنا آتا ہے ٹھیک ہے نا ایک خاموش کمرے میں میں بھی بچوں کی دنیا میں اور بز میں طلبہ کم ہے بہن سارے لوگ بہن سارے لوگ ریڈیو پاکستان کی جب یہ ہے بہن رہا ہوں سیٹ کے اوپر کھڑا ہوں بسری کہا بلکل اور نہیں پتا ہوتا کہ مائک کے پیچھے آپ کو کتنے لوگ سن رہے ہیں ایک خالی روم ہے ایک مایکرو فون ہے اور مایکرو فون کے ہم جب سیکھ رہتے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ جو مایکرو فون کے اندر جو ہولز ہیں اب یہ سمجھ لیے آپ کے تمام لسنرز ہیں ان کو آپ سمجھ کر اگر آپ بات کریں گے اور تمام تر چیزوں کو پرپیر کریں گے تو اور زیادہ مزا آئے گا اور پھر جب لوگوں کا انپوٹ آنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو آبیاری ہوتی ہے آپ کی کہ لوگ پسند کرتے ہیں آپ کو سرہاتے ہیں اور ڈے بائی ڈے آپ کو اور مزا آنے شروع ہو جاتا ہے آپ ایک ہیڈیک کی پوزیشن پر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ جس ویک میں ریڈیو نہیں کرتا تو میں بڑا ادھوراپن محسوس کرتا ہوں ریڈیو سے میری اتنی انصیت ہے اور چونکہ نالج کی چیز ہے آپ جب تک خود گین نہیں کریں گے تو کسی کو دے نہیں سکتے اصل میں ایک تربیتگاہ ہے بہت بڑی تربیتگاہ ہے ریڈیو جو ہے بارے میں اور پڑھنے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ میں وہی کہتا ہوں کہ گین کریں گے تو دے سکیں گے جب تک آپ خود خالی ہیں تو کسی دوسرے کو بھرے نہیں سکتے لیکن ایک تعلیم ہم پڑھ کر کے حاصل کر رہے ہوتا ہے ایک تعلیم ایک استاد ہمیں دے رہا ہوتا ہے اور ایک تعلیم ریڈیو جو کوئی بھی خبر سنا رہا ہے یا کوئی اچھی بات ہمیں بتا رہا ہے یا کوئی کسی انسٹومنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے اور بڑا سستہ ریسورس ہے انٹیٹیرمنٹ کا آپ نے اور اس کے لیے آپ کو کہیں محدود ہو کے بیٹھنا بھی نہیں پڑتا اب تو آپ کو موبائل فونز میں آپ کے ساتھ موجود ہے آپ ہیڈ فون لگائیں ہینڈ فری لگائیں اپلیکیشنز موجود ہیں تو جو لوگ سننے والے ہیں اور خاص کر جب لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو ریڈیو لازمن ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپتدائی درستگاہ ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس پر قدم رکھنا چاہیے ہم اپنے دور میں مجھے یاد ہے کہ بڑا سخت آڈیشن ہوا کرتا تھا چالیس پچاس کے قریب کوئی کانٹسٹنٹس موجود ہوتے تھے پھر ان کا ون بائی ون جس فیلڈ میں وہ آتے تھے اپنے آپ کو شو کرتے تھے اپنی صلاحیاتیں منوانے کے لیے تو باقاعدہ ایک بڑے منجے ہوئے بڑے پرانے ہدایتکار صداکار وہ سب لوگ بیٹھے ہوتے تھے پھر ان کو ون بائی ون سنا جاتا تھا اور اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کا سیلیکشن ہوا کرتا تھا کیا آج بھی ریڈیو پہ وہ کالیٹی وہ چیز موجود ہے بلکل جو ریڈیو پاکستان ہے وہاں تو ابھی بھی یہ سیٹ اپ موجود ہے کہ وہاں پر ایک سے دو آڈیشنز ہوتے ہیں جب جا کر کسی کو یہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ مایکرو فون پہ بولنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں ریڈیو پاکستان اب پرائیوٹ چینلز پہ آپ کو زہر سی بات ہے کمرشل ہے اور کمرشل میں جن چیزوں کو الاؤ کیا جاتا ہے بلکل انہی کو باقیدہ ساز موجود ہوتے تھے باقیدہ ریاض کے لیے وہ ایک پیچر موجود ہوتا تھا میوزک کا جو باقیدہ پرکٹس کروائے جاتی تھی ان کی ریڈیو پاکستان پہ ابھی بھی یہ ترتیب موجود ہے اور یہی چیزیں ابھی بھی فالو کی جاتی ہیں اور شاید ریڈیو پاکستان کے جو پروگرامز ہیں وہاں پر اتنے ہی میاری ہو رہے ہیں کہ جب نے ماضی میں ہوا کرتے تھے اور ہم ویسے اگر بات کریں بچوں کی دنیا سے آپ نے انگینت لوگ دیکھے ہیں جو آج بھی مختلف فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اگر آپ ان کی بیس دیکھیں گے تو وہ بچوں کی دنیا اور ریڈیو پاکستانی نکل کر رہے ہیں وہ جو کانفیڈنس بیلڈنگ ہوئی وہ جو بولنے کا فن حاصل ہوا وہ جو تجربہ حاصل ہوا وہ سب بچوں کی دنیا کی ہی مرہون منت ہے اور دوسری بات یہ کہ آواز کی دنیا کی فیلڈ مختلف ہیں ایک ریڈیو پہ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک ریڈیو پہ اداکاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک کمرشل وائز ہوتی ہیں اچھے یہ آوازیں بالکل الگ الگ ہیں اور ضروری نہیں کہ جو لوگ ریڈیو کر رہے ہیں وہ کمرشل وائز بھی کر سکیں وہ صداکاری بھی وہ جو ایک تپیکل صداکاری کا جو ایک ٹرنڈ تھا وہ آج بڑا کم ہم لوگوں کو سننے میں ملتا ہے اچھے پہلے چونکہ ریڈیو پاکستان پر ریڈیو ڈرامے ہوا کرتے تھے جی 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 تو اس وجہ سے جونا تھیٹر ہوا کرتے تھے بالکل اور ہم نے جو پاکستان ٹیلویجن کے جتنے بھی اداکار دیکھے وہ ریڈیو پاکستان کی ہی پروڈکشن تھی پہلے ریڈیو پہ پھر اس کے بعد ٹیلویجن پروڈا ہے محمد علی صاحب ہو گئے تازی واجی صاحب ہو گئے جمشید انساری صاحب ہو گئے یہ سب پہلے ان کی شروعات ریڈیو پاکستان سے ہوئی ہے اس کے بعد پھر جا کے یہ پاکستان ٹیلویجن اور پاکستان ٹیلویجن سے پھر فلم انڈسٹری ہو اور پھر اس کے بعد پھر جو انہوں نے جی راجہ صاحب یہ بتائیے کہ اینالوگ ریڈیو اور ڈیجیٹل ریڈیو آج ڈیجیٹل ریڈیو کے نام سے ہم جانتے ہیں کیا ڈیفرنس کیا ہے ڈیجیٹل سے کیا تبدیلی آگئی یہ سوال آپ نے میں یہ کہوں گا کہ بلکل اپروپریئٹ شخصی طرح رکھا ہے کیونکہ حضرت کا تعلق انالوگ ریڈیو سے اور میرا تعلق ڈیجیٹل ریڈیو سے اوئی ٹاک سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جہاں پہ ہم مختلف ٹیلنٹس کو پروموٹ کرتے ہیں چاہے وہ سنگنگ ہو چاہے وہ موٹیویشن سپیکنگ ہو آج کل چونکہ رمضان ہے تو انات خواہ اور میں خود بھی رمضان ٹرانس پیشن ہوں اچھا ماشاءاللہ تو یہ ہمیں سلائٹلی سا ڈیفرنس یہ ہے کہ انالوگ ریڈیو پر جو ان کی ریج تھوڑی سی محدود ہوتی ہے مطلب اگر ایف ایم بن او فائیو ہے ون او ون ہے تو کراچی میں سننا جاتا ہے کچھ ایسے ہیں جو سپیسیفی کراچی میں کراچی کے ریجو میں سننا جاتا ہے کچھ راول پرنڈی اسلام بات لیکن اگر آپ کو دیجیٹل میڈیا ہماری ریج لا محدود ہے میرے لیسنرز ہیں وہ انڈیا سے بھی ہوتے ہیں سعودیہ سے بھی ہوتے ہیں ایون دوبائی سے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں اور ریج کا دیفرنس ہے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریڈیو کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہے بہت سارے لوگوں میں جو میں موبائل فونز کی بات کر رہا تھا کہ قریب کے لوگ ہمارے دور ہو گئے ہیں آج کل ہر انسان کی بے شمار دوست ہیں گہری بات کرنے لگا ہوں بے شمار دوست ہیں پر دوس کوئی نہیں ہے تو انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس سے بات کر سکے کیونکہ تھوڑی سی پرائیوٹ باتیں بھی ہوتی ہیں اور اسے محدود مطلب انٹرٹین کر سکے کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں میرے پاس بھی کچھ ایسے کالرز آتے ہیں جو کچھ ڈیپریس بھی ہوتے ہیں وہ کافی پرسنل باتیں ہی مجھ سے شیئر کر جاتے ہیں اور یہ ایک طریقے سے میں ان کے لیے فائدہ ہی ہونا کہ ان کا دل ہلکا ہو رہا ہے اور اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن میں ایسا ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ کے فیوریٹ آر جیز ہوتے ہیں جن کے وہ ڈیلی بیسز پر شو سنتے ہیں اور ان سے ڈیلی بیسز کی روٹین شیئر کرتے ہیں ایسا ہے کہ 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 ایسا ہے اور لوگ کافی خوش محسوس کرتے ہیں ناظرین دور کیشہ بھی ہو کتنے ہی زمانے گزر جائیں لیکن روایتوں کے امین اپنی روایتوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں آج ان روایتوں کے علمبرداروں کو ہم نے یہاں پر اکھٹا کیا جنہوں نے پاکستان کی نوید پاکستان کی تقلیق کی نوید سنانے والے اس ریڈیو کو آج اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے نہ صرف لگا کر رکھا ہوا ہے بلکہ اس کی بقا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں وہ بڑی اچھی لڑ رہے ہیں اور آج بھی اس کی افادیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں آج بھی ایک بڑا طبقہ ریڈیو سنتا ہے ریڈیو سے سیکھتا ہے عمل کرنا سیکھتا ہے بہت کچھ جاننا چاہتا ہے وقت کی ضرورت ہے کہ اس اپنی ماضی کی عظیم نشانی انہیں ریڈیو ضرور نظر آئے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ وہ ریڈیو ہے جس نے ہمارے پیارے عرض وطن کی تقلیق کی نویت سنا کر کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جاوے نہ کر دیا تھا ہمیں ایک پیارا سا خوبصورت سا گھر عطا کیا تھا کہ اس گھر میں آج ہم آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اس گھر میں ہم آج مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے ہیں کوئی ہم سے کچھ پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ہم پر انگلی اٹھانے والا نہیں ہے اس امین کو کہ جس نے ہمیں یہ خوبصورت گھر عطا کیا ہم کیسے بھول سکتے ہیں ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں نہیں ہم اپنی اولاد کو بھی اس سے روشناز کروائیں گے انہی خیالات کے ساتھ اپنے مذبان کو اجازت دیجئے اور دونوں خوبصورت مہمانوں کو ارشاد صاحب اور راجہ صاحب اپنوں کا میں شکر گزاروں کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور اتنے خوبصورت کلمات اور اتنی خوبصورت انفارمیشن ہمارے ملک و ملت کے باسیوں کو دی میں انشاءاللہ پھر چاہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ آئیں تاکہ سیر حاصل گفتگو ہو بہت بہت شکریہ کل تک کے لئے اجازت دیجئے اور اس دولان نظرانہ اخیدت پیش کریں گی سیدہ راحت قادری صاحبہ ہماراحت قادری صاحبہ واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کب گناہ ہوں سیکھ کے نارا میں کروں گا آیا رب کب گناہ ہوں سیکھ کے نارا میں کروں گا یا رب اور نیک کب میرے اللہ بنو گا آیا رب نیک کب میرے اللہ کب گناہ ہوں کی برز سے میں شفا پاؤں گا کب گناہ ہوں کی برز سے میں شفا پاؤں گا اور کب میں بیمار مدینے کب گا آیا رب اور نیک کب میرے اللہ بنو گا آیا رب نظر کی وقت مجھے جلوائے محبوب دیکھا نظر کی وقت مجھے جلوائے محبوب دیکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا آیا رب اور نیک کب اے